السلام علیکم میں ہوں ناصر اسنشاہ اور آج شابلوں کو اپ ڈیٹ کرتا چلوں کہ اسلام آباد میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان کی پیش ہوئی جس میں تمام تر مقدمات جتنے بھی مقدمات ان کے اوپر بنائے گئے تھے جھوٹے تھے یا جو بھی ان تمام میں ان کی زمانت منظور ہو چکی ہے اب چھوٹے سا پرینک ہوئے اور یہ پرینک بیسیکلی گورنمنٹ کے ساتھ ہو گئے ہیں کہ گورنمنٹ نے آخری ابھی میں آخری ایک سٹریٹمنٹ دیکھ رہا تھا رہنہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب چاہ رہے تھے کہ کوئی جواز پیدا ہو اور ہم ان کو عمران خان کو گرفتار کریں لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ تمام تر مقدمات میں ان کی زمانت منظور کر دیئے اور اب عمران خان جا سکتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں عمران خان بنی گالا جاتے ہیں یا لوٹ موسٹ یہ چانسز ہیں کہ عمران خان بنی گالا جائیں گے اور اچھا ہوا ملک میں بہت زیادہ انتشار ہو رہا تھا جلاو گراو توڑ پھوڑ نقصان اپنے ملکیں ہیں اور اس کے بعد جس طرح آرمی کو ڈپلائی کیا گیا اور اگر پاکستانی عوام اور آرمی سامنے آتی ہے تو یہ بہت خلق بات ہے کہ پاکستان آرمی اور عوام کا ایک جو رشتہ ہے وہ بہت اچھا ایک پیار ہے اور اس پیار کو نفرت میں اگر وہ تبدیل ہو جاتی تو میرے خیال سے یہ پاکستانی عوام پاکستان کے لیے اچھا نہیں تھا تو اچھا ہوا زمانت ہوئی عمران خان جائیں گے لوگ واپس جائیں گے توڑ پھوڑ بند ہوگی تو یہ تھی اپ ڈیٹ تو مزید کوئی اپ ڈیٹ ملتی ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ